یہ صدای حریت جمہ کشمیر ہے کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام مزید ابتر ہوئی ہے دنیس ناقابضی نے کلگام اور رام بن ازلا میں مزید پانچ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے اس سے پہلے بانڈی پورا سے تین نوجوانوں کو پاکستانی پرچم لہنانے پر گرفتار کیا گیا ادھر قابض حکام نے دو ازلا کے سوا تمام ازلا میں فورجی انٹرنیٹ سروس پر پابندی تیس ستمبر تک بڑھا دی ہے محکم داخلہ کے ایک حکم نامی کے مطابق گاندربل اور ادھمپور کے سوا مقبضہ علاقے کے تمام ازلا میں فورجی انٹرنیٹ پر پابندی آئید ہوگی اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی آمد ہے کشمیری عوام یقین ظاہر کر رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان سال گزشتہ کی طرح پچیس ستمبر کو ہونے والے اس اجلاس میں بھی پوری قوت سے مسئلہ کشمیر اٹھاتے ہوئے مقبضہ علاقے میں موڈی حکومت کے جرائم اور اس کی روش سے علاقائی و عالمی آمن ان کو درپیش خطرات کے بارے میں دنیا کی قیادت کو آگاہ کریں گے پوریت کانفرنس آزاد کشمی شاہ کے قنوی نر سعید فیض نقشبندی نے کہا ہے کہ بھارت علاقائی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تنازع جمعہ کشمی راج بھی اقوامی متحدہ کی سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر موجود ہے اور علاقے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے اور عالم ادارے کی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے اقوامی متحدہ کی سلامتی کانسل کو خصوصی اجلاس طلب کرنا چاہیے کشمی ٹائمز کی ایگزیکٹیو ایڈیٹر انورادہ بسین جاموال نے کہا ہے کہ گزشتہ سال پانچ اگست کو بھارت کی یک طرف اقدام کے بعد مقبوز علاقے میں صحافت نے بھارتی حکومت کے دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیئے ہیں اپنے ایک مضمون میں انہوں نے لکھا ہے کہ اختلاف رائے کا گلہ گونڈ دیا گیا ہے اور اخبارات کی آواز مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اپڈیٹ ختم ہوا مسئلہ کشمیر اقوام مدحدہ کی سیکورٹی کانسل کے ایجنڈے پر موجود سب سے پرانہ بلکہ پہلا تنازہ ہے اس ادارے نے پانچ جنوری انیس سو اٹالی سے لے کر اب تک کشمیر پر اٹھارہ قراردادیں پاس کی ہیں جن میں کشمیری عوام کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو اقوام مدحدہ کی نگرانی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اکتیار دیا جائے گا کشمیری عوام گزشتہ ساتھ دہائیوں سے اس وعدے پر عمل درامت کے منتظر ہیں اقوام مدحدہ قانونی اور اقلاقی طور پر اس بات کا پابند ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرائے کیونکہ یہ اس ادارے کی ساکھ کا مسئلہ ہے پاکستان ہر سال اقوام مدحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ اقوام مدحدہ کو کشمیریوں کے ساتھ حقیق وعدراجت کے وعدے کی یاد دلاتا ہے گزشتہ سال بھی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو پرزور انداز میں اٹھاتے ہوئے عالمی ضمیر کو جنجوڑنے کی کوشش کی اور مودی کی زیر قیادت بھارت کی فستائی حکومت کا جمہوریت کے لبادے میں چھپا سامراجی چہرہ بے نقاب کیا تاہم اقوام مدحدہ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی ٹھوس اور قابل ذکر اقدام کرنے کے بجائے مذہمتی بیانات پر اکتفا کیا مسئلہ کشمیر پر خاموشی سے نہ صرف ہندوتوہ کے علمبرداروں کو شہ مل رہی ہے بلکہ اسے مظلوم کشمیریوں کا عالمی ادارے سے بھی اعتبار اٹھتا جا رہا ہے لہذا اقوام مدحدہ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس سال جنرل اسمبلی کے پچتروے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس حکمت عملی تائی کرے اگر اس بار بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو کشمیری اور دیگر مظلوم اقوام یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اقوام مدحدہ اپنے قیام کے مقاصد میں ناکام ہو چکا ہے